بارتی شفاکو نے پھر ایک بارت زرپونچ میں تین معصوم نوجبادوں کا قتلیام کیا ہے بارتی فوجوں نے محفوظ حسین محمد شبکت اور شبی رحمت کو زرپونچ کے بفلیاز علاقے میں محاصرے اور تلاشی کاروائی کے دوران حراست میں لینے کے بعد بہیمانہ تشدد کر کے شہید کیا ہے ان تینوں شہریوں کو اکیز دسمبر کو زرپونچ کے بفلیاز سرنکوٹ میں بارتی فوجوں پر خونے والے ایک اچانک حملے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا جس میں پانچ بارتی فوجی حلاف ہوئے تھے پونچ اور راجوری ازلا میں انٹرنٹ سروز بھی موت تلکی گئی ہے مقبوض جمہور کشمیر سے تعلق رکھنے والے صحافی انتہی مشکل حالات میں اپنے فرائز انجام دیتے ہیں کیونکہ بارت میں پانچ اگرز دوزار انیس میں مقبوض جمہور کشمیر کی خصوصی آہست کی منسوکی کے بعد سے سب سے پہلے صحافیوں آر صحافت کا گلہ گھوٹھا ہے بارت مقبوض جمہور کشمیر میں آزادی صحافت کے بنیادی اصولوں کو پابال کر رہا ہے موضی حکومت کشمیری صحافیوں کو حراسان کرنے کے لیے مختلف دھمکی آمیز حروے استعمال کر رہی ہیں کشمیری صحافیوں پر سچ گولنے پر سکت قوانین کے تحت مقدمات درج کی جاتے ہیں بدنامی زمانہ بارتی ایجنسیاں اینائی ایڈی اور ایسائی مقبوض جمہور کشمیر میں صحافیوں انسانی حقوق اور اصول اصول سوسائٹی کے کارکنوں کے گھروں پر اکثر چھاپے مار کر مکینوں کو حراسان اور قیمتی سامان روڑتی ہیں کشمیری صحافیوں کو حراسان کرنا معمول بن چکا ہے جس کا مقصد خوف حراس پیدا کر کے انہیں موضی حکومتی لائن اختیار کرنے پر مجبور کرنا ہے مقبوض جمہور کشمیر میں 1989 سے لے کر اب تک صحافیوں کی بڑی تعداد ماری جا چکی ہے مقبوض جمہور کشمیر میں صحافیوں کو پانچ اگرز 2019 سے قابض بارتی حکام کی جانب سے سکت ترین کریک ڈاؤن کا سامنا ہے موضی حکومت نے 2020 میں نامنہاد میڈیا پالسی متعارف کرانے کے بعد مقبوض جمہور کشمیر میں آزاد صحافت کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے میڈیا پالسی 2020 نے مقبوض جمہور کشمیر کے قابض حکام کے لیے ایسے صحافیوں اور اشاعتوں کا پیچھا کرنا اور بھی آسان بنا دیا ہے جو فستائی موضی حکومت کی پالسی احتیار نہیں کرتے تھے مقبوض جمہور کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منصور کی کے بعد سے بہت سے اس صحافیوں کو گرفتار کرنے کے علاوہ حراسان کیا گیا ہے اور یہاں تک کہ سکت قبالین کے تحت ان سے تفتیش کی گئی ہے مقبوض جمہور کشمیر میں میڈیا پر اپنی تازہ ترین پابندی میں موضی حکومت نے اس سری نگر میں مقیم نیوز آؤٹلٹ نکشمیر والا کو بلا کر دیا کشمیر والا کی بندش مقبوض جمہور کشمیر میں صحافت کو بطور مجرم پیش کرنے کا ایک ظالمانہ عمل ہے مقبوض جمہور کشمیر میں آزاد میڈیا کو بچانے اور تحافظ دینے کے لیے میڈیا اور کمیونٹی کو آگے آنا چاہیے